حویلی جب ہماری گاڑی پہنچی تو پہلے ہورن پر چوکی دار نے دروازہ کھولا گاڑی حویلی کے اندر پارکنگ ایریہ میں کھڑی کی گئی بہت سے ملازمین میری گاڑی کے پاس آ چکے تھے گاڑی کی ڈگگی سے سامان نکالنے لگے میں اپنی گاڑی سے نیچے اترا دوسری جانب بڑھ کر میں نے دروازہ کھولا میرا کا ہاتھ بڑی سختی سے پکڑ کے اسے باہر نکالا وہ حیرت سے مجھے دیکھ رہی تھی میری آنکھیں اس وقت غصے سے سرخ ہونے لگی تھی تیز تیز قدم بڑھاتا میں اسے لاؤنج کے اندر لے گیا جہاں میری والدہ اور میر سلطان بیٹھے تھے اسے لاؤنج میں لاکر اپنی ماں کے پیروں کے پاس دھکیلا تھا وہ تو میرے اس روئیے پہ بلکل حیران تھی میں نے کہا میں نے اپنے باپ سے کیا ہوا وعدہ نبھا دیا یہ زریاب شاہ کی بیٹی ہے میرا زریاب شاہ یہ سن کر میر سلطان فوراں سے کھڑا ہو گیا کہنے لگا اس نے اپنی بیٹی کا رشتہ تمہیں کیسے دے دیا میں نے کہا یہ بڑی لمبی کہانی ہے بھائی فلحال یہ میری بیوی ہے اور یہ پیغام زریاب شاہ تک پہنچا دیجئے گا اب اس کا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا یہ فیصلہ امہ سائن کریں گی میرا اس لڑکی سے کوئی واسطہ نہیں یہ کہہ کر میں اپنے کمرے میں چلا گیا وہ مجھے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی شاید سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے میرا سانس بری طرح سے پھول رہا تھا میں اپنے کمرے میں آکے بیٹھ گیا فوراں سے ایسی آن کیا میرے دماغ کی رگیں بری طرح سے کھچ رہی تھی مجھے نیچے سے چلانے کی آوازیں آ رہی تھی مرحہ کے چلانے کی آوازیں کہنے لگی میر نیچے آؤ تم مجھے کیسے اتنا بڑا دھوکہ دے سکتے ہو تمہاری دشمنی اگر میرے باپ سے تھی یہ تو میرے باپ سے بدلہ لیتے ایک کمزور عورت کا انتخاب تم نے کیوں کیا میرے سامنے آ کے بات کرو میں نیچے نہیں گیا وہ چلا چلا کے مجھے بلا رہی تھی آہستہ آہستہ اس کی آواز بند ہو گئی کچھ دیر بعد ملازمہ میرے کمرے میں آئی کہنے لگی صاحب جی کھانا لگ گیا ہے بڑی بیگم صاحبہ آپ کو کھانے پہ بلا رہی ہے میں نے کہا تم جاؤ میں آتا ہوں میں واش روم چلا گیا شاور کھول کر اپنے سر پہ تھنڈا پانی ڈالتا رہا میرا دماغ اس وقت گھوم رہا تھا شاور کرنے کے بعد میں کمرے سے باہر نکلا آم سے ٹراؤزر شرٹ میں جب نیچے ڈائننگ ٹیبل پر گیا تو میری والدہ اور بھائی کھانے پر ہی میرا انتظار کر رہا تھا سلطان کہنے لگا کہ یہ لڑکی لندن میں پڑتی تھی میں نے کہا اس کی ساری انفورمیشن میں نکلوا چکا تھا اس لیے اس سے پیار کا ڈراما رچانا پڑا اور پھر کوٹ میریج کرنی پڑی تاکہ اس کے باپ کو مزا چکھا سکوں اممہ صاحبہ کہنے لگی کہ یہ لڑکی صرف اس گھر میں کنیز بن کے رہے گی تمہاری دوسری شادی میں اپنی برادری میں بہت دھوم دھام سے کروں گی میں نے ان کی بات کا فلحال کوئی جواب نہیں دیا تھا ابھی ہم کھانا کھا ہی رہے تھے جب برطن ٹوٹنے کی آوازیں اور چلانے کی آوازیں آئیں اممہ صاحبہ آرن سے کھڑی ہو گئی کہنے لگی جب سے یہ لڑکی آئی ہے اس نے میرے ناک میں دھم کر رکھا ہے پتہ نہیں اب اس نے کیا کیا ہے ملازمہ بڑی گھبرائی ہوئی ڈائننگ روم میں داخل ہوئی کہنے لگی بی بی جی وہ لڑکی کھانا نہیں کھا رہی اس نے سارے کھانے کے برطن پکڑ کے زمین پہ پٹک دیئے ہیں سارے برطن ٹوٹ چکے ہیں میری والدہ کہنے لگی پتہ نہیں کس بات کی اکڑ ہے اسے میر سلطان کہنے لگا میں نے اس کے باپ کو پیغام پہنچا دیا ہے بچارہ بڑا مچل رہا تھا کہہ رہا تھا تم لوگوں کو چھوڑوں گا نہیں اگر میری بیٹی کو ذرا سا بھی نقصان پہنچا تو میں نے کہا آنے دو اسے جو ہوگا دیکھا جائے گا میری والدہ کہنے لگی کہ میں تو اس لڑکی کے مونی لگنا چاہتی میری جاؤ جا کے اسے اپنے طریقے سے سمجھاؤ کہ کھانا کھائے میں نے کہا بھوکی مرتی ہے تو مرنے دے میں آپ سے پہلے بھی کہہ چکا تھا کہ میں اس لڑکی سے کوئی واسطہ نہیں رکھنا چاہتا مجھے اس کی شکل بھی نہیں دیکھنی ہے پتہ نہیں کیوں لیکن کھانا بھی میں پیٹ بھر کر نہیں کھا پایا غصے سے وہیں کھانا چھوڑ کر چلا گیا دوپہر سے رات ہو گئی اس لڑکی نے کچھ نہیں کھایا تھا اور میں نے پلٹ کر اس کو دیکھا تک نہیں تھا اس کے رونے کی آوازیں سسکیوں کی آوازیں مجھے آ رہی تھی جہاں میرا کمرہ تھا وہیں کچھ فاصلے پر کمرہ اسی کو دیا گیا تھا جہاں اسے بند کیا گیا تھا مجھے چین سے نیند آ رہی تھی نہ بھوک لگ رہی تھی رات کو میں نے ملازمہ سے کہا کہ ایک گلاس دودھ لے کر آئے بڑی مشکل سے میں نے دودھ کا گلاس گھونٹ گھونٹ کر کے پیا اور نیند کی گولی کھا کر سونے کی کوشش کرنے لگا اگلے روز بھی جب میں ناشتے کے لیے نیچے اترا تب بھی میری والدہ یہ کہہ رہی تھی کہ اس لڑکی نے چوبیس گھنٹے سے کچھ نہیں کھانا پیا نہ بانی کا ایک گھونٹ نہیں پیا اگر یہی حال رہا تو وہ مر جائے گی یہ سن کے مجھے اس پہ بہت غصہ آنے لگا میں نے ملازمہ سے کہا کہ کھانے کی ٹری مجھے دو میں جا کے اس کا دماغ درست کرتا ہوں میں نے ملازمہ سے ناشتے کی ٹری لی اور اوپر کا زینہ چڑ گیا اس کے ایک عمرے کے دروازے کو چابی سے کھولا اور ناشتے کی ٹری اندر لے آیا وہ زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھی تھی دونوں گھٹنے اپنے بازو پر پھیلائے رو رہی تھی اس کی دبی دبی سسکیاں سن کے میرے دل کو کچھ ہوا تھا لیکن میں نے اسے غصے سے دیکھا ٹری اس کے پاس رکھ دی ٹری کی آواز سن کر سر اٹھائے بغیر کہنے لگی اگر تم نہیں چاہتی کہ میں برتن تمہارے مو پہ ماروں تو لے جاؤ اور کہہ دو کہ مرہا مر جائے گی لیکن اس گھر کا ایک بھی دانہ کھائے گی نہ پانی پیے گی اس کی بات سن کے مجھے اور بھی غصہ آنے لگا میں اس کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا میں نے کہا مرہا بی بی یہ نخرے کسی اور کو دکھانا چپ چاپ ناشتہ کرو ورنہ میرا دوسرا طریقہ تمہیں پسند نہیں آئے گا میرے غصے سے بھرے لہجے کو سن کر اس نے اپنا چہرہ اوپر کیا آنکھیں بری طرح سے رو رو کے سوج گئیں تھی چہرہ سوجا ہوا تھا ابھی بھی رو رہی تھی بھوکی وجہ سے چہرہ کملاس آ گیا تھا کہنے لگی کیا کروگے تم میر اس سے زیادہ کیا کر سکتے ہو گلہ دباؤگے میرا جان سے مار ڈالو گے تو مار ڈالو لیکن میں کچھ نہیں کھاؤں گی میں نے کہا اس سے زیادہ اور بھی بہت کچھ ہے کرنے کے لئے تمہیں جان سے مارنے کے لئے تم سے نکاہ نہیں کیا تمہیں تو میں کترہ کترہ موت کا مزہ چکھاؤں گا اتنی آسان موت نہیں مرنے دوں گا اگر اتنی آسان موت دینی ہوتی تو کب کی دے چکا ہوتا میں نے اپنا چہرہ اس کے چہرے کے بلکل قریب کر لیا کہنے لگی جاؤ یہاں سے مجھے شکل بھی نہیں دیکھنی مجھے افسوس ہے کہ میں نے تم سے محبت کی تھی یہ کہہ کر وہ رونے لگی تم ایک نامرد انسان ہو میر بالاج جس نے بدلہ لینے کے لئے جھوٹا ڈراما رچایا خدا کی قسم اگر تم اپنی سچائی کے ساتھ میرے سامنے آتے تو پھر میں بتاتی کہ تم مرحہ کی نفرت کے قابل بھی نہیں تھے وہ چلا کر بول رہی تھی میں نے اس کے بالوں سے اسے پکڑ کے اس کا چہرہ اپنے چہرے کے بلکل قریب کر لیا میں نے کہا زبان دراز عورتوں سے مجھے سخت چڑھ ہے مرحہ بی بی مت بھولو میری بیوی ہو تم اور ہمارے ہاں بیوی اپنے شوہر سے بلند آواز میں بات نہیں کرتی اب تم شرافت سے ناشتہ کرو گی یا میں دوسرا طریقہ آزماؤں میری بات سن کے کہنے لگی مجھے کچھ نہیں کھانا تمہیں جو کرنا ہے کر لو میں نے کہا ہم اچھا ٹھیک ہے میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا کمرے کا دروازہ بند کیا اور کنڈی لگا دی اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے لگا یہ دیکھ کر وہ گھبرائی کہنے لگی میر میرے پاس مت آنا میں نے کہا اگر تم چاہتی ہو کہ میں تمہارے پاس نہ آؤں تو شاباش اٹھاؤ دودھ کا گلاس اور پیو ورنہ میں نے اپنی شرٹ اتار کر ایک طرف رکھ دی اور اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا وہ گھبرا کر دیوار کے ساتھ لگ گئی میں نے کہا مجھے تو تم اس روئے روئے روپ میں بھی غزب لگ رہی ہو اگر میرا موڈ رومانٹک ہو گیا تو میرے جنون کو تم ایک بار سہ چکی ہو آج اس سے بڑھ کر میری شددتوں کو سہنا پڑے گا چلو اب جلدی سے اچھے بچوں کی طرح سے دودھ پیو اور ناشتہ کرو ورنہ مجھے بس دو منٹ لگیں گے تمہیں گود میں اٹھا کر بیڈ پر لے جاتے ہوئے یہ سن کر اس نے اپنے کپکپاتے ہاتھوں سے دودھ کا گلاس پکڑا اور اپنے لبوں پر لگایا ساتھ ساتھ آنسو بہا رہی تھی ساتھ ساتھ ناشتہ کر رہی تھی کچھ ہی دیر میں وہ ناشتہ کر چکی تھی میں نے کہا that's like a good girl دیکھو اگر تم یوں ہی شرافت سے میری بات مانتی رہی تو تمہارے حق میں بہتر ہے اور اگر تم نے ذرا صحابی اختلاف کیا تو مجھے انسان سے درندہ بننے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا اور بات سنو ابھی میں کچھ ہی دیر میں تمہارا باپ اور پولیس اور وکیل کے ساتھ یہاں پہنچنے والا ہے تم سے یہ پوچھا جائے گا کہ یہ نکاح تم نے مجھ سے اپنی رضا مندی سے کیا ہے یا زبردستی اگر تم نے کوئی بھی بکواس کرنے کی کوشش کی تو اگلے روز تمہارے باپ کی موت کی خبر تم سن لوگی اس وقت میرے سر پر خون سوار ہے مرہا میں اپنے باپ کی موت کو بھولا نہیں ہوں تمہارے باپ کی زندگی تمہارے ہاتھ میں ہے سویٹ ہارٹ جیسے میرے باپ کی موت ایک حادثہ ثابت ہوئی تھی تمہارے باپ کی موت بھی حادثہ لگے گی سمجھ رہی ہو نا مرہا میں کیا کہہ رہا ہوں تم سے میں نے اس کے چہرے پر آنے والی لٹ کو انگلی سے پیچھے کیا وہ مجھے تاثف سے دیکھنے لگی کہنے لگی میرے بابا لاکھ برے سہی لیکن کسی کا قتل نہیں کر سکتے یہ میں اچھی طرح سے جانتی ہوں تمہارے بابا کی موت کے ذمہ دار میرے بابا نہیں ہے میر وہ ایسے نہیں ہے وہ روتے ہوئے کہنے لگی میں نے کہا سب کو یہی لگتا ہے لیکن تمہارے باپ کو ڈر تھا کہ میرا باپ اگر الیکشن میں کھڑا ہو گیا تو تمہارا باپ ہار جائے گا اس لیے اس نے یہ گھناؤنا کھیل کھیلا لیکن دیکھو اب میں کرتا کیا ہوں اس کے ساتھ یہ کہہ کر میں کمرے سے باہر نکل گیا میں جانتا تھا وہ اپنے باپ سے بہت محبت کرتی ہے اس لیے وہ ہی کرے گی جو میں چاہوں گا شام کو اس کا باپ پولیس اور وکیل کے ساتھ ہمارے گھر آیا حویلی میں داخل ہوا اور اس کے پاس میرے خلاف ارسٹ وارنٹ بھی تھا کہنے لگا اس نے دھوکے سے میری بیٹی کو نکاح کے بندن میں باندھا ہے اسے کہو کہ میری بیٹی کو میرے حوالے کر دے میں نے کہا اس کی بیٹی نے اپنی مرضی سے مجھ سے نکاح کیا ہے آپ کو یقین نہیں آتا تو آپ خود پوچھ سکتے ہیں اور اگر ان کی بیٹی خود اپنی زبان سے یہ کہہ دے کہ اس نے اپنی مرضی سے مجھ سے نکاح کیا ہے تو دوبارہ یہ شخص یہاں قدم نہیں رکھے گا انسپیکٹر صاحب آپ کافی سمجھدار ہیں لندن جیسے شہر میں کسی بھی لڑکی کے ساتھ زبردستی نکاح نہیں کر سکتا تھا میں جب تک کہ اس کی مرضی شامل نہ ہو ذریاب شاہ کہنے لگا میری بیٹی کو بلاؤ میں نے ملازموں سے کہا کہ جاؤ میرہ کو لے کر آؤ اس کو ایک بہت صاف ستھرا اور قیمتی لباز دیا گیا تھا وہ نہاں کے تیار ہو کر باہر آئی تھی اپنے باپ کو دیکھ کے خوش ہو گئی اس سے پہلے کہ وہ بھاگ کر اپنے باپ کے گلے لگتی میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اس کے کان میں دھیرے سے سرگوشی کی کہ تمہارے باپ کی زندگی اور موت تمہارے ہاتھ میں ہے اس لیے اپنے جذبات کو روک کر بات کرو اور وہی کہو جو میں نے تمہیں کہا ہے وہ میرے پاس ہی کھڑی رہی اس کا باپ فوراں سے اسے دیکھ کے کھڑا ہوا اس کی طرف لپک کر آنے لگا تو میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے وہی روک دیا میں نے کہا آپ کو جو بات کرنی ہے دور سے کریں وہ کہنے لگا میرا میری بچی میری جان جو سچ ہے وہ تم پولیس کو بتا دو تم بلکل سیو ہو تمہیں ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے میں نے کہا بلکل میرا تمہیں ڈرنے اور گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تم سچ بتاؤ کہ تم نے مجھ سے محبت کی تھی تم نے مجھ سے محبت کا اظہار کیا تھا اپنی رضا مندی سے مجھ سے کوٹ میریج کی تھی بتاؤ اپنے باپ کو اپنے باپ سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ کہنے لگی بابا میں میر سے محبت کرتی ہوں میں نے یہ نکاح اپنی مرضی سے کیا ہے اور میں اس کے ساتھ خوش ہوں یہ سن کر انسپیکٹر کہنے لگا کہ دیکھیں آپ کی بیٹی نے خود اپنی مرضی سے نکاح کیا ہے اس بات کا اظہار بھی کر رہی ہے اس لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں ذریاب شاہہ اس وقت بلکل ٹوٹا ہوا تھا آنکھوں سے آنسو بہنے لگے کہنے لگا میرا بیٹا یہ تم نے کیا کیا تم مجھے بتاؤ سچ کیا ہے میں نے کہا آپ کو یقین نہیں آ رہا وہ اپنی مرضی سے میرے ساتھ آئی ہے نکاح بھی اپنی مرضی سے کیا ہے کہیں تو میں لندن کے کوٹ میریج کے پیپرز آپ کو دکھا دیتا ہوں میں نے اس کو فوٹو کاپی دکھا دی میرا واپس اوپر اپنے کمرے میں جا چکی تھی ذریاب شاہہ روتا ہوا ہمارے گھر سے باہر نکلا تھا میری والدہ اس دن بہت خوش تھی کہنے لگی آج تم نے میرا دل جیت لیا ذریاب کو یوں ٹوٹا ہوا دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی تھی میں واپس اپنے کمرے میں چلا گیا میری والدہ اب جان چکی تھی کہ مرہا کے پیچھے اب کوئی نہیں آئے گا اس لیے اسے کمرے سے نکال کر سرونٹ کوارٹر میں شفٹ کر دیا گیا اس پر سارے گھر کے کام کی ذمہ داری ڈال دی گئی اس نے تو آج تک ایک گلاس پانی بھیوٹ کر نہیں پیا تھا لیکن اب وہ ایک ملازمہ کے پرانے کپڑے پہنے کبھی کچن میں برتند ہوتی نظر آتی کبھی صفائی کرتی نظر آتی میں شہر چلا گیا وہاں اپنے بزنس کو دیکھنے لگا سوچ چکا تھا کہ اب گاؤں کا رخ ہی نہیں کروں گا لیکن میں سکون میں نہیں تھا ایک بے چینی تھی جو مجھے چین نہیں لینے دیتی تھی پورا دن میں خود کو آفیس کے کام میں لگائے رکھتا تاکہ رات کو ایک پر سکون نیند سو سکوں لیکن مجھے لگتا تھا جیسے میری آنکھوں سے نیند اڑ چکی ہے میں کروٹیں بدلتا رہتا کبھی نیند کی گولیاں کھاتا پر مجھ سے سویا نہیں جاتا تھا آنکھیں بند کرتا تو مجھے لگتا کہ میرے کان میں مرہا کی سسکیاں گونج رہی ہیں وہ رو رہی ہے پتہ نہیں میں اسے چاہ کر بھی بھلا کیوں نہیں پا رہا تھا دو مہینے گزر گئے لیکن مجھے چین نہیں آ رہا تھا میں واپس گاؤں چلا گیا لیکن مجھے وہاں مرہا کا ہی نظر نہیں آ رہی تھی پتہ نہیں کیوں میری نظریں اسی کی متلاشی تھی میری والدہ نے کھانے کا بہت احتمام کیا تھا میں کبھی بہانے سے کچن میں جاتا کبھی کورٹرز میں جاتا دو دن ہو گئے تھے مجھے آئے ہوئے لیکن وہ مجھے نظر نہیں آ رہے تھی میں کسی سے پوچھ بھی نہیں رہا تھا کہ وہ کہاں ہے کیونکہ میں اسے صرف یہاں بدلہ لینے کے لیے لایا تھا میری والدہ مجھ سے کہنے لگی کہ وہ میرا رشتہ اپنی بھانجی سے تیہ کرنا چاہتی ہے میں نے کوئی جواب نہیں دیا میں نے کہا کہ ابھی میں کسی سے بھی شادی نہیں کرنا چاہتا یہ کہہ کر میں اپنے کمرے میں چلا گیا میں نے ایک ملازم کو بلایا میں نے کہا مرہا کہاں ہے نظر کیوں نہیں آ رہی ملازم میری بات سن کر نظریں چھرانے لگا میں نے کہا غلام بخش میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں کہاں ہے مرہا کہنا لگا حویلی کے پچھلے قید خانے میں بڑی بیگم صاحبہ نے وہاں پہ قید کر رکھا ہے میں نے کہا کیوں تو نظریں چھرانے لگا کہنے لگا ہمیں بتانے کا حکم نہیں ہے میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے تم جاؤ میں حویلی کی پچھلی جانے بھا گیا رات کا وقت تھا مجھے اس قید خانے پر تالہ لگا ہوا نظر آیا میں نے چوکی دار کو بلا کر چابی منگوائی کہنے لگا ہمیں آپ کو چابی دینے کا حکم نہیں ہے بڑی بیگم صاحبہ کہتی ہیں کہ آپ اس معاملے سے دور رہیں میں نے کہا مجھے چابی دو ورنہ میں تمہارا موں توڑ کے رکھ دوں گا دوچابی لے کر آؤ پتہ نہیں کیوں میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اپنا آپ مجرم سا لگ رہا تھا کسور اس کے باپ کا تھا اور سزا میں اس کی بیٹی کو دے رہا تھا وہ بھی بہت بڑی چلو گھر میں کام کاش تک تو سمجھ میں آتا تھا لیکن امہ سائی نے اسے قید خانے میں کیوں بند کیا ہے کچھ ہی دیر میں چوکی دار نے مجھے قید خانے کی چابی لا کر دی میں نے اس قید خانے کا دروازہ کھولا سیڑھیاں اتر کر جب میں وہاں پہنچا تو اندھیرہ تھا میں نے ٹارچ جلائی تو اسے زنجیروں سے باندھ کر کونے میں بٹھا رکھا تھا بال بکھرے ہوئے تھے چہرے پر زخموں کے نشان تھے بلکل نہیں لگ رہا تھا کہ مرہا ہے پہلی بار مجھے یہ سب غلط لگ رہا تھا ٹارچ لائٹ کی روشنی جب اس کی آنکھوں پر پڑی تو اس نے اپنا بازو اپنی آنکھوں پر رکھ دیا کہنے لگی کون ہے خدا کے لیے مجھے زہر دے دو مجھے جان سے مار ڈالو میں مزید عذیت برداشت نہیں کر سکتی اس کے بازو پر لگ رہا تھا جیسے کوڑوں کے نشان ہو میں نے اس کا ہاتھ پکڑا تو خوف کے مارے کام گئی کہنے لگی خدا کے لیے مجھے اور مت مارو یہ کہتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی اس کے ہاتھوں میں پاؤں میں زنجیریں تھیں میں نے زنجیروں کو کھول دیا اس کے پیروں کی زنجیروں کو کھولا پورے پیروں سے خون رس رہا تھا اس کا ہاتھ پکڑا اسے کھڑا کرنے کی کوشش کی لیکن وہ درد سے کراہ رہی تھی بلکل نیم بے ہوش تھی میں نے اسے اپنی باہوں میں بھرا اور گود میں اٹھا کر باہر لے آیا وہ شاید بے ہوش ہو چکی تھی میں اسے اپنے کمرے میں لے آیا اسے بیڈ پر لٹا دیا اور خود جا کے سوفے پر بیٹھ گیا اس کے پورے وجود پر کھولوں کے نشان تھے جن میں اسے خون رس رہا تھا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری ماں اتنی بھی ظالم ہو سکتی ہیں صبح جب وہ جاگی تو اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھا تھا کمرے میں سورج کی روشنی پھیل چکی تھی بڑی مشکل سے اس نے اپنی آنکھیں کھولی تھی کمرے کو دیکھنے لگی میں اٹھ کر اس کے پاس آ گیا مجھے دیکھ کے فوراں سے اٹھ کے بیٹھ گئی بیڈ کراؤن سے جا کر لگ گئی میں اس کے پاس بیٹھا تو کہنے لگی مجھے مارنا مت خدا کے لیے مجھے زہر دے دو اور برداشت نہیں کر سکتی اب تو میرا باپ ہرٹ کا مریض ہو چکا ہے بستر سے لٹ چکا ہے اور کیا چاہتے ہو تم لوگ مجھ سے تم لوگوں کا بدلہ کیوں نہیں پورا ہوتا میر سے کہو کہ مجھے چھوڑ دے مجھے طلاق دے دے میں حیلان تھا کہ وہ مجھے پہچان نہیں رہی تھی میں اس کے پاس بیٹھا تھا اور وہ خوف کے مارے مجھے بلکل پہچان نہیں پا رہی تھی کہنے لگی مجھے مت مارو پلیز مجھ سے دور رہو کون ہو تم میں تو اسے یہ بھی نہیں بتا پا رہا تھا کہ میں میر ہوں تھک کیا تھا خود سے یہی جملہ دہرہ دہرہ کر کہ میں نے اس سے محبت نہیں کی صرف محبت کا ناٹک کر رہا تھا حالانکہ یہ جھوٹ تھا نہ چاہتے ہوئے بھی نہ جانے کب میں اس سے محبت کرنے لگا تھا مجھے پتہ ہی نہیں چلا اس کی حالت کا ذمہ دار میں تھا اس کا باپ واقعی زندگی اور موت کی کشم کشمے تھا شاید اس پر ظلم و ستم کی بنائی جانے والی ویڈیوز اس کے باپ کو بھیجی جاتی تھی جو وہ سہ نہیں سکتا تھا اس نے سیاست بھی چھوڑ دی تھی میں یہ سوچ رہا تھا کہ کیا فرق رہ گیا اس کے باپ میں اور ہم لوگوں میں اس نے میرے باپ کے ساتھ زیادتی کی میں نے اس کی بیٹی کے ساتھ زیادتی کی انتہا کر دی کیا یہ سلسلہ ہمیشہ یوں ہی جاری رہے گا ہمارے باپ دادا سے یہ لڑائیاں چلتی آ رہی ہیں اور ابھی تک یہ لڑائیاں قائم تھیں ہمیں ہوش سنبھالتے ہی یہ سکھایا گیا تھا کہ یہ ہمارا دشمن قبیلہ ہے اسے ہمیشہ مات دینی ہے کبھی وہ لوگ ہم لوگوں کو مار دیتے کبھی ہم ان لوگوں کو لیکن یہ پہلی بار ہوا تھا کہ ذریاب شاہ کے لوگوں نے میرے باپ پر حملہ کیا اور وہ مر گیا اور پھر میں نے اس کی بیٹی کو کہیں کا نہیں چھوڑا اس کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسوں کو میں نے صاف کیا تو وہ میرا ہاتھ پیچھے کرنے لگی کہنے لگی کون ہو تم مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ مجھے پہچان کیوں نہیں رہی میں کمرے سے باہر آ گیا جب نیچے لاؤنج میں آیا تو میری والدہ بہت غصے میں کہنے لگی تم نے اس لڑکی کو قید خانے سے باہر کیوں نکالا ہے میں نے کہا آپ نے اس کے ساتھ کیا کیا آپ کو احساس ہے کہنے لگی کیا تم بھول گئے تمہارے باپ کے ساتھ کیا کیا گیا تھا میں نے کہا کہ لے تو لیا آپ نے اس سے بدلا اس کا باپ بھی زندگی اور موت کے بیچ میں ہے وہ بھی مر جائے گا لیکن مجھے بتائیں مرہا کا اس میں کیا قصور ہے اسے کس بات کی سزا دی جا رہی ہے جو آپ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے آپ نے اس کا وجود دیکھا ہے اتنے کوڑے مارے گئے ہیں اس کے جسم پہ کہ اس کے پورے جسم سے خون رس رہا ہے اما آپ اتنی بے رہم تو نہیں ہو سکتی وہ کہنے لگی یہ دشمنی صدیوں سے چلی آ رہی ہے میں نے کہا بس کر دیں اس دشمنی کو میں اب یہ دشمنی نہیں نبھا سکتا میرا سبر جواب دے گیا ہے یہ سن کر میری ماں کہنے لگی کہ کیا پاگل ہو گئے ہو میں نے کہا ہاں آپ لوگ مجھے بتائیں اسے ہوا کیا ہے اسے کچھ یاد کیوں نہیں آ رہا وہ کہنے لگیں اس لیے کہ اس کے دماغ میں کرنٹ لگایا گیا ہے اسے کچھ باتیں یاد ہیں اور کچھ نہیں میں تو اسے جان سے مار ڈالتی لیکن کمبخت پریگنٹ ہے ہمارے خاندان کا وارث پل رہا ہے اس وجہ سے زندہ ہے ورنہ اب تک میں اسے مار چکی ہوتی یہ سن کر تو میرا دماغ گھوم گیا میں نے کہا اماں وہ میرے بچے کی ماں بننے والی ہے اور آپ نے اسے قید خانے میں رکھا ہے وہ کہنے لگیں جیسے ہی ہمیں وارث دے گی ہم اسے جان سے مار دیں گے اور اس کی لاش کو اس کے قبیلے میں بھیج دیں گے تاکہ انہیں پتہ چل سکے کہ دشمنی کیسے نبھائی جاتی ہے اماں اگر ہماری کوئی بہن ہوتی اور اس کے ساتھ ذریاب شاہ کا بیٹا ایسا سلوک کرتا تو کیا آپ برداشت کر سکتی تھی میری والدہ چپسی ہو گئی میں نے کہا بس کر دیں اب اس دشمنی کو بس کر دیں میں میرہ کے ساتھ مزید کوئی بھی زیادتی نہیں کروں گا نہ کسی کو کرنے دوں گا اگر آپ نے اس کے ساتھ کچھ بھی کیا تو یاد رکھیے گا میں اسے لے کر بہت دور چلا جاؤں گا اتنی دور کہ آپ میری شکل بھی دیکھنے کو ترسیں گی میں میرہ کا بہت خیال رکھنے لگا زیادہ تر وہ نیند کی گنودگی میں رہتی تھی اس کے زخموں پر میں دوا خود لگاتا تھا تب وہ بہت چلاتی تھی زور سے میرے ہاتھ نوچتی تھی شاید درد نہیں سا جاتا تھا اس سے تین مہینے بعد جا کر اس کے زخم بھرے تھے اس کی خوراک کا بھی میں بہت خیال رکھتا تھا اب ذہنی طور پر وہ کچھ بہتر ہونے لگی تھی اب اسے یاد آنے لگا تھا کہ میں کون ہوں جس دن میں اسے یاد آیا اس دن وہ رونے لگی کہنے لگی خدا کے لئے مجھے چھوڑ دو مجھے آزاد کر دو میں نے کہا چھوڑ دوں گا جیسے تم چاہتی ہو میں ویسا ہی کروں گا لیکن فی الحال اپنا خیال رکھو میں اسے اپنے ساتھ شہر لے گیا حالانکہ میری والدہ اس بات پر راضی نہیں تھی میں ہسپتال میں اسے اس کے باپ سے ملوانے کے لئے لے گیا مرہا کا باپ مرہا کو دیکھ کر اٹھ کے بیٹھ گیا مرہا کو دیکھ کے رونے لگا میں بھی وہیں پاس ہی کھڑا تھا مجھے دیکھ کر کہنے لگا میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں نے تمہارے باپ پر حملہ نہیں کروایا حملہ تمہارے کسی اور دشمن نے کروایا تھا نام میرا اس لئے لیا گیا کیونکہ سب جانتے تھے کہ ہماری بھی دشمنی چل رہی ہے میں نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا میں یہ دشمنی ختم کرنا چاہتا تھا تمہارے باپ سے بہت بار کہہ چکا تھا لیکن وہ نہیں مانتا تھا اسے لگتا تھا کہ میں دوستی کا ہاتھ صرف اس لئے بڑھا رہا ہوں تاکہ پیچھے سے اس پہ وار کر سکوں پھر کہنے لگا مجھے اپنی بیٹی سب سے زیادہ عزیز ہے میں اس کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں نے تمہارے باپ پر حملہ نہیں کروایا یہ سن کر مجھے خود پر افسوس ہونے لگا کیونکہ سچائی جاننے کی تو ہم نے کبھی کوشش ہی نہیں کی تھی صرف بدلہ لینے کی جلدی تھی میں مرحا کو اس کے باپ کے پاس چھوڑ کر چلا گیا کچھ ہی دنوں میں اس کا والد مرحا کو دیکھ کر جی اٹھا اور وہ اپنے گھر میں جا چکا تھا تین مہینے بعد مرحا کی مجھے کال آئی اس نے ایک بیٹے کو جنم دیا تھا مجھ سے کہا تھا کہ آ کر اپنا بیٹا لے جاؤ جب میں ہسپتال پہنچا تو اس وقت ایک ننہ منہ وجود اپنے ساتھ لگائے اسے بہت پیار کر رہی تھی ساتھ میں رو بھی رہی تھی مجھے دیکھ کر اس نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے وہ بچہ میری طرف بڑھا دیا کہنے لگی اسے لے جاؤ مجھے طلاق نامہ دے دینا میں نے بچہ اس کے ہاتھ سے پکڑ لیا لیکن اس کے پاس ہی کرسی پر بیٹھ گیا میں نے کہا مرحا مجھے ماف کر دو اس نے اپنا رخ بدل لیا اپنے آنسو صاف کرنے لگی کہنے لگی میرے خیال سے تمہارا بدلہ پورا ہو چکا ہے میرے پاس تمہاری کوئی ایسی یاد نہیں جسے میں یاد کر کے یہ فیصلہ کر سکوں کہ مجھے تمہارے ساتھ رہنا چاہیے تمہارا ساتھ مجھے صرف عذیت دے سکتا ہے میں عذیت میں نہیں رہنا چاہتی تمہاری اولاد بھی تمہیں اس لیے لوٹا رہی ہوں کہ کل کو اگر یہ میرے پاس رہے گا تو کسی نہ کسی بہانے سے تم مجھ سے ضرور ملنے آوگے اور میری ہر عذیت مجھے یاد آئے گی میں نے کہا اتنی جلد بازی میں فیصلہ مت کرو میں تمہیں لندن لے جاؤں گا ہم بہت اچھی زندگی کی ابتدا کر سکتے ہیں کہنے لگی مجھے طلاق چاہیے میں نے کہا ایک بار پھر سوچ لو مجھے ایک آخری موقع دے دو میری آنکھوں میں آنسو تھے میں نے کہا پتہ نہیں کیوں لیکن میں تم سے محبت کرتا ہوں کہنے لگی جو محبت صرف عذیت دے میں وہ سہ نہیں سکتی میں نے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں ایک مہینے کا وقت دیتا ہوں اگر تمہارے دل میں ذرا سی بھی گنجائش ہو تو بتا دینا اور نہ تمہیں چھوڑ دوں گا یہ کہہ کر میں اپنا بیٹا لے کر وہاں سے چلا گیا جا کر اپنی ماں کی گود میں ڈال دیا میں نے کہا یہ لیں اپنا وارث وہ بچے کو گود میں بھر کر بہت خوش تھی مجھ سے کہنے لگی اب میں تمہاری دھوم دھام سے شادی کروں گی اور تمہارا بچہ بھی میری بھتیجی پالے گی میں نے کہا اسے آپ پالیں گی کیونکہ میں کسی سے بھی شادی نہیں کروں گا ایک مہینے بعد میں نے میرا کو طلاق دے دی تھی کیونکہ وہ ٹھیک کہہ رہی تھی جس نے اسے ساری زندگی عذیت دی ہو وہ اس کے ساتھ رشتہ کیسے نبھا سکتی ہے اس بات کو دس سال گزر گئے میرا بیٹا دس سال کا ہو چکا ہے میری ماں میری شادی کی خواہش لیے دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں میں اپنے بیٹے کے ساتھ ہی زندگی گزار رہا ہوں اس وقت لندن میں کبھی کبھی کسی ریسٹورنٹ میں اپنے بیٹے کے ساتھ چلا جاؤں تو مجھے میرا کی بہت یاد آتی ہے میں اب بھی اس سے محبت کرتا ہوں میرے دل میں اب بھی وہ اسی مقام پر ہے لیکن دوبارہ میں نے اسے کہیں نہیں دیکھا شاید وہ شادی کر چکی ہوگی اپنے شوہر کے ساتھ خوش ہوگی لیکن میری زندگی وہیں رکھ کے رہ گئی ہے کبھی کبھی بدلے کی آگ میں کچھ ایسی زیادتیاں کر جاتے ہیں ہم جو ہماری زندگی کی خوشیاں بھی ہم سے چھین لیتی ہیں میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا سالوں سے چلنے والی دشمنی میں ایسا ظلم مت کیجئے گا جیسا میں نے مرہا کے ساتھ کیا موسیقی موسیقی